پولیس نے سری نگر میں منگل کے روز مباینہ طور پر جنگ جوانا سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے کی پاداش میں پانچ رہائشی مکانوں کو منسلک کر دیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ مزید گئی رہائشی مکانوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے اور انہیں بھی بہت جلد اٹیچ کیا جائے گا پولیس کی ایک ترجمان نے بتایا کہ زلہ سری نگر میں جنگ جوانا سرگرمیوں کے لیے استعمال میں لائے گئے پانچ رہائشی مکانوں کو منسلک کر دیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ وہ گھر ہیں جہاں یہ بات بلا شبہ ثابت ہو چکی ہے کہ یہ مکانات ملٹنسی کے مقصد کے لیے استعمال کیے گئے تھے اور یہ کہ مذکورہ مکانوں میں رہائش پذیر مکینوں نے ہی جان بوجھ کر ملٹنٹو کو پناہ دی تھی ان کے مطابق مذکورہ رہائشی مکانوں میں ہی عام شہریوں اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں کی منسلک بندی کی گئی تھی اور ان مکانوں کو بطور ہائیڈ آؤٹ استعمال میں لائے جاتا تھا موصوب ترجمان کے مطابق پارمپورا پولیس سٹیشن میں درج افیار زیر نمبر 257 2020 کے تحت دو مکان منسلک کیے گئے اسی طرح پانتھچو پولیس تھانے میں درج مقدمہ زیر نمبر 132 2021 ناہوٹا پولیس تھانے میں درج افیار زیر نمبر 35 2021 زکورہ تھانے میں درج افیار زیر نمبر 2 2022 کے تحت پانچ مکانات فلحال منسلک کیے گئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ زلہ بھر میں کئی اور مکانوں کی نشاندہ ہی کی گئی ہے جنہیں جنگجو ہائیڈ آؤٹ کے بطور استعمال میں لائے تھے پولیس نے عوام الناس سے ایک دفعہ پھر اپیل کی ہے کہ وہ ملٹنٹو کو پناہ دینے سے گریز کریں اگر احسان نہیں کیا گیا تو اس صورت میں کانون کے مطابق مکانات کو اٹیچ کرنے کی کاروائی کے لیے مجبور ہوں گے انہوں نے مزید بتایا کہ رہائشی مکانوں میں ملٹنٹو کی جانب سے زبردستی داخل ہونے کی صورت میں ماملے کو فوری طور پر پولیس کی نوٹس میں لائے جائے بیرو رپورٹ خبر اردو